اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری میں کیا فرق ہے؟ کیا واقعی ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یا دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے خیال میں یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں تو ایسا سوچنے والے آپ اکیلے نہیں آج سے چودہ سو سے زائد سال پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو بیان فرما کر اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے بینکاری میں تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ یہی وہ اہم ترین نکتہ ہے جو اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے روایتی بینکاری صرف قرض دیتی ہے اور فراہم کی گئی رقم پر ایک مخصوص شرع سے آمدنی حاصل کرتی ہے جو سود یا ربا کہلاتی ہے اس کے برخلاف اسلامی بینکاری اپنی آمدنی تجارتی سرگرمیوں سے حاصل کرتی ہے جن میں مختلف اجناس کی فروخت، کرایا داری، اساساجات کی لیزنگ اور خدمات کی فراہمی کے علاوہ مختلف طریقوں سے کاروبار میں سرمایہ کاری شامل ہیں اس طرح اسلامی بینک اصل میں ایک تاجر کا کردار ادا کرتا ہے اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے ایک اور نکتہ بہت اہم ہے روایتی بینکاری میں کسٹمرز کے ساتھ تعلقات کی نویت ایک ہی رہتی ہے یعنی مقروض اور کرزخواہ جس میں ایک مخصوص شرع سے منافع کی ادائیگی کی جاتی ہے اور جو سود یعنی ربا ہے اس کے برعکس اسلامی بینکاری میں کسٹمرز کے تعلقات کی نویت چار اقسام کی ہوتی ہیں نمبر ایک بیع یعنی خرید و فروخت پر مبنی تعلقات اس میں آمدنی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی صورت میں ہوتی ہے نمبر دو اجارہ یعنی کرایا داری یا لیز پر اساسوں کا دینا اس میں ایک فریق کرایا دار ہوتا ہے اور دوسرا فریق مالک ہوتا ہے اس میں آمدنی کرائے کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم ہوتی ہے نمبر تین مشارکہ اور مداربہ اس میں شراکت داری قائم کی جاتی ہے اور آمدنی کا حصول منافع کی تقسیم کی صورت میں ہوتا ہے نمبر چار وقالہ یہ تعلق ایجنسی کے نظام پر ہوتا ہے جس میں سرمایہ کار اور ایجنٹ کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے اور آمدنی کا حصول فیس کی صورت میں ہوتا ہے چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی بینکاری کے نظام کی روح کو سمجھا جائے یعنی اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری میں پیش کی گئی پروڈٹ کی بنیاد اور تعلق کو سمجھا جائے اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا نمبر ایک تجارت اور ربا دو مختلف چیزیں ہیں نمبر دو اسلامی بینکاری تجارت پر قائم ہے جبکہ روایتی بینکاری سود یعنی ربا پر قائم ہے نمبر تین اسلامی بینکاری کی آمدنی تجارتی سرگرمیوں سے حاصل ہوتی ہے یعنی فروخت سے حاصل ہونے والا نفع کرایا منافع میں شراکت اور فیس کی شکل میں آتا ہے نمبر چار اس ساخت اور تعلق کو سمجھنا جن پر یہ تعلقات قائم ہیں یعنی فروخت کنندہ اور خریدار کرایا دار اور مالک شراکت داری اور پرنسپل اور ایجنٹ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلامی بینک کے معاملات کی نگرانی مرکزی بینک کے اسلامیک ڈیویزن کے علاوہ ایک آزاد شریعہ سپروائزری بورڈ بھی کرتا ہے جسے اسلامی بینک میں ہی قائم شریعہ کمپلائنز ڈپارٹمنٹ کی مدد بھی حاصل رہتی ہے جو بینکاری کے نظام کی نگرانی کو مضبوط بنانے کے علاوہ سماجی شعور میں بھی اضافہ کرتا ہے اب اگر کوئی ایسا شخص آپ سے ملتا ہے جو اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کو ایک ہی سمجھتا ہے تو آپ اسے بہتر طور پر فرق سمجھا سکتے ہیں میزان بینک پریمیر اسلامی بینک